ہیلو فرنڈز میرا نام ہے سمیر عزیز اور میرا تعلق ہے سعودی میڈیا سے اور میں چیئر پرسن ہوں سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی کل میرے جو صحافی دوست ہیں وہ نے مجھ سے ایک خبر کے بارے میں پوچھا وہ یہ کہ کیا کفالت کا نظام جو ہے وہ سعودی ریوی میں ختم ہو رہا ہے خبر ایسی چلی ہے حاصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک ویب سائٹ نے اپنے ذرائع سے خبر جاری کی تھی کہ وزارت افرادی قوت کفالت سے مطالق نظام میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے اور مذکورہ خبر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا میں یہ وائرل ہو گئی اور وسیع پیمانے پر شہریوں سمیت غیر ملک ملکیوں نے بھی اسے شیئر کیا اور متعدد غیر ملکی اخباری اداروں نے اسے ریلیز بھی کیا سعودی وزارت ہیمن ریسورسز نے کفالت کا نظام ختم کرنے کی خبر کی وضاحت بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کئی فورمولوں پر غور خوص تو کر رہے ہیں اور وزارت افرادی قوت لیبر مارکٹ کو منظب کرنے کے لیے متعدد فورمولوں پر ایکچولی میں کام کرتی آ رہی ہے اس حوالے سے جیسے ہی کوئی فورمولا منظور ہوگا تو اس کا فوراً اعلان کر دیا جائے گا آپ لوگ ہر خبر پر آنکھ بن کر کی یقین نہ کر لیں اس طرح کی معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کی جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایمپلائی کا تو وہ دو سال کا معایدہ ہوتا ہے وہ رینیو ہوتا رہتا ہے اور وہ دو سال جو ہے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں دونوں فریقوں کو ایمپلائی کو بھی ایمپلائیر کو بھی اور اس سے پہلے اگر کوئی اپنا جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ کچھ شروع ہوتی ہے مثلا آپ نے کمپنی کو کوئی مالی خسارہ تو نہیں پہنچایا کوئی چالبازی تو نہیں کی دوسری صورتوں میں یہ کہ آپ نے اپنا تمام کام آفیس ایسٹس جو ہیں وہ جو آپ کی جگہ آپ کا متبادل آنے والا ہے آپ نے اس کو ہینڈ اوور کرنے ہیں اور پیشگی آپ نے جو ہے وہ جو بھی متین کیا ہے تیس دن یا ساٹھ دن تو پیشگی اطلاع دینی ہے آپ نے کمپنی کو کہ آپ جو ہے وہ استیفہ دینا چاہتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کفالت کے سسٹم میں جو ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی جو ایمپلائیر ہے وہ کسی ایمپلائی کے یا سعودی کفیل کے بلکل انڈر ہے ایسا نہیں ہے ایمپلائیر جو ہے یعنی جو کی کام کر رہا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ دو سال پورے کی بغیر اپنا استیفہ دے دے اندر الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں ہاں کفالت کا اگر جو نظام ہے وہ دونوں طرفہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ متین کیا جائے گا سعودی کفیل کو بھی جب وہ اتنے مہنگے مہنگے اقامے بناتا ہے تو اس کی جیب پہ وزن پڑتا ہے تو اگر آپ کسی کی جیب پہ وزن ڈال کر جو ہے وہ اپنا اقامہ بنا رہے ہیں بارہ ہزار ریال پندرہ ہزار ریال یا کئی صورتوں میں اس سے بھی زیادہ تو آپ کو اس کے ساتھ اس کے معاہدے کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے یہ کفیل کا حق ہے تو دونوں طرف سے لقوق کا خیال رکھیں ایک طرفہ بعد سے گریز کریں اور یہی اچھے لوگوں کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہیں عدل سے پیچھ آئیں اور عدل سے ہی یہ دنیا خوبصورت ہے شکریہ